اہلیت اور ناہلیت کے فیصلے بیس کروڑ انسانوں کو کرنے دو خدارہ اس ملک کو آئین کے متعدد چلنے دو ہیلو بہانوں سے ان کی منتخب قیادت کو نشانہ نہ بناو سابت وزیراعظم کا سب سے بڑا مقدمہ لڑنے کا اعلان کہا آئین عوام کو حکمرانی کا حق دیتا ہے ہیلے بہانوں سے منتخب قیادت کو نشانہ نہ بناو اہلیت نہ اہلیت کا فیصلہ بیس کروڑ عوام کو کرنے دو جھوٹ پر مبنی بے بنیاد مقدمے لڑ رہا ہوں اس کے لیے جو قیمت ادا کرنا پڑی کروں گا ایک عدالت نے پہلے پٹیشن کو فضول اور ناکارہ قرار دیا پھر اسی عدالت نے مقدمے کی سماد شروع کر دی پھر اسی عدالت نے نیب کو حکم دیا ریفرنس ڈائر پر پھر اسی عدالت نے نیب کا کنٹرول بھی سماد دیا نواز شریف نے دھوہ آدھار پریس کانفرنس میں ایک بار پھر احتسابی عمل پر سوالات اٹھا دیئے کہا کہ ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی پہلے ہی معلوم تھا کہ نہ اہل کیا جائے گا جس کے لیے اقامے کی آہ لی گئی میں اور میرے بچے ہیروں سے بنی جے آئی ٹی کے سامنے کئی بار پیش ہوئے جنہیں ووٹس ایپ کالوں کے ذریعے چنا گیا ان میں ایسے ہیرے بھی تھے جن کی اپنی انکواریاں ہو رہی تھے میں اور میرے بچے ہیروں سے بنی جے آئی ٹی میں پیش ہوئے بعض ہیروں سے متعلق تو انکواریاں چل رہی تھیں سابق وزیراعظم نے جے آئی ٹی پر بھی تنس کے تیر برسائے یہ بھی کہا عامریت میں تو سزا پر اپیل کا حق تھا جمہوری دور میں ایسا نہیں کارکنوں کے ناروں گوٹر کی گونچ اور فل پوٹکول میں نواز شریف احتساب عدالت میں پیش ایون فیل پروپرٹیز، الازیزیا سٹیل میلز، فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں دو اکتوبر کو فرد جرمائد کی جائے گی حسن، حسین، مریم اور سفدر کے وارنٹ گرفتاری جاری نواز شریف عدالت میں پیشی کے بعد بھی متحارک وزیراعظم شاہد خاکان، چودری نصار، مولانا فضل الرحمن سے ملقات ہیں کہا قانون کی پازداری نہ ہونے سے اداروں میں تصادم ہوتا ہے سابق وزیراعظم رائیونٹ پہنچ گئے نواز شریف سے اختلافات سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں میاں صاحب سے ملاقات میں کوئی گلے شکلے نہیں کیے چہدری نصار کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا کہ نواز شریف سے اہلیہ کی خیریت دریافت کی سٹار پلاس ڈراموں کی بیواؤں کی طرح چوڑیاں توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ پاکستان آئے ہیں عدالتوں کا سامنا کریں نا اہلی کے باوجود شہانہ پروٹوکل لینے والے کس موسین خلاب کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی راہنما فواد چہدری کی تنقید بولے ساڑھے پانچ منٹ کی پیشی کے لیے لاکھوں روپے زائے کیے گئے نواز شریف سپریم کورٹ میں جواب دیتے تو یہ نہ پوچھتے مجھے کیوں نکالا آمدن سے زائد احساسیں کیسے بنائے جواب دیں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں اعتصاب عدالت میں وزیر خزانہ اسامدار کے خلاف کل فرد جمع آیت کی جائے گی الیکشن کمیشن بھی کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنائے گا ایک لاکھ پاؤں کی منی ٹریل چھبیس ہزار ڈالر کا ریکارڈ کیوں موجود نہیں جمائمہ نے قرض دیا وہ مالک کیسے بنی کہ عمران خان لندن میں کوئی اور اکاؤنٹ چلا رہے ہیں نہ اہلی کیس میں سپریم کورٹ کے سوالات نائم بخاری نے تیاری کے لیے محلت مانگ لی سماعت جمعرات کو ہوں عمران خان غیر ملکی قوتوں کے آلائے کار ہیں حنیفہ باسی کا وار نیب کے مردہ ادارے کو زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے دانیال عزیز کا سوال نائم الحق کہتے ہیں نائم کو مجرموں کو جلد سزا دینی چاہیے جہانگیر ترین کا بھی فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ آئی بی چیف سرکاری خرچ پر چار دن لندن میں کیا کرتے رہے کیا وہ لندن نااہل وزیراعظم سے ملنے گئے تھے عمران خان کا ٹویٹ یہ بھی کہا آئی بی چیف کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے نواز شریف کرنے ہیں مسلم لیگ نون مقررہ مدت میں نئے صدر کا انتخاب نہیں کر سکی الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے قائم مقام سیکیپی جنرل احسن اقبال کو تین اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ذاتی حیثیت میں پیش ہونے یا پھر وقین کے ذریعے جواب جمع کرانے کی ہدایت قامی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کی پھرتیاں شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پی ٹی آئی وفد کی ایم ٹی ایم مرکز میں راہنماؤں سے ملقاتیں راہنماؤں کا کہنا ہے دونوں جماعتیں ایک پیچ پر ہیں امران خان کی غلط پولیسیوں نے نواز چریف کو مضبوط کیا اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا فائدہ نواز چریف کو ہوگا قائدہ حضر خلاف خوشیت شاہ کا رفدعمل بانی ایم ٹی ایم فسادی اور غددار ہیں ہمیں وفاقی حکومت دیں تو ان کو لٹکا دیں گے سہیل انمرسیال کی پریس کانفرنس یہ بھی کہا کہ پرویز مشرف کو آصف زرداری اپنے دور سدارت میں کیوں یاد نہیں آیا آج ان کو تب یاد کیوں آیا جب محترم آصف علی زرداری صاحب اپیل میں گئے کہ ہماری بیوی شہید کو ہماری بیوی کو ہن سے جدا کرنے والا مشرف ہے پدیلی کے دعوے داروں کی ناک کے نیچے مقروض بھندہ نوشہرہ میں غریب لوگوں کو بہلا پسلا کر گردے نکالنے کے مقروض بھندے کا آج نیوز نے پیدا فاش کر دیا نجی میڈیکل سینٹر پر چھاپے کے دوران نور اکنی گروہ گرفتار سن کے پانچ ازلا کے اکاؤنٹ افسران ماسٹر ڈیٹر تک رسائی حاصل کر کے قومی خزانے کے پچاس کروڑ روپے حضم کر گئے انٹی کرپشن کی تحقیقات میں انکشاف انکوائری رپورٹ آلا حکام کر ساتھ مشاہل قتل کیس میں انصدادی دیشتگردی عدالت نے بتیس ملزمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا انصدادی دیشتگردی عدالت کل ہری پورٹ جیل میں فیصلہ سنائے گی فاظر سراؤں کے شناختی کارڈز پر گروہ کا نام درج کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا والد کے بجائے گروہ کا نام درج کرنے کا حکم درخواست نے مٹھا دی کوئٹا میں ہنہ روڈ پر ریمور کنٹور بم دھماکا بس کا ڈرائیور زخمی سیکیورٹی فورسز نے پانچ مصطبع افراد کو حراست میں لے لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے مظلوم کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی بارمولہ میں قابض فورسز نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا مقبوضہ بادی میں تین دن میں شہید افراد کی تعداد پانچ ہو گئے کاریفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ نے دو ہزار ایکر رقمہ جلا کر راکھ کر دیا ایک گھر متاثر ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور خوفناک آتش زدگی پر قابو پانے کی کوششیں جاری آنے والے نئے کھلاری ایشیا میں تو چل جائیں گے اصل انتحان انگلنڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں ہوگا شاید افیدی کی میڈیا سے گفتگو پی ایس ایل 3 سے متعلق صحافیوں کے سوال پر لالا کا دلچسپ جواب اسلام ایکم ناظرین، آج نیوز کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جانگیر، ہیڈلائنز آپ نے جانی سب سے پہلے بات ہوگی گندے دھندے کی تبدیلی کے دعوے دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویس خرق کے آبائی علاقے میں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری کا بندہ پاش ہو گیا ہے آج نیوز نے غیر قانونی دھندے میں ملوث سرکاری ڈاکٹرز کو بے نکاب کر دیا ہے ملزمان سے لے کر متاثرہ افراد سب کچھ کیا بے نکاب مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے مسیحاؤں اور ان کے حواریوں کا کیا پوسٹ موٹم آپ کو ایک لکھ روپے دیں گے لیکن آپ ہماری مدد ہے یہ دھوا میڈکل سنٹر کا وہ آپریشن پھیتر ہے ناظرین گردوں کے اس گندے دھندے کے بارے میں آپ کو بلٹن میں چل کر آگے بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی سابق وزیراعظم نواز شریف وطن واپسی کے ایک دن بعد ہی جارہانہ موڈ میں نظر آئے سب صویرے عدالت میں پیشی کے بعد دن بھر لیڈروں سے مشاورت کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں سب سے بڑا مقدمہ لڑنے کا اعلان بھی کر دیا نواز شریف نے کہا کہ آئین عوام کو حکمرانی کا حق دیتا ہے ہیلے بہانوں سے منتخب کا عادت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے اہلیت اور ناہلیت کا فیصلہ بیس کروڑ عوام کو کرنے دیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں پاکستان کو کسی سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اہلیت اور ناہلیت کے فیصلے بیس کروڑ عوام کو کرنے دو ادارہ اس ملک کو آئین کے متعدد چلنے دو ہیلو بہانوں سے ان کی منتخب کی عادت کو نشانہ نہ بناو ستر سال سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے اسی کھیل نے پاکستان کو دو لکھ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حقیقی اور سب سے بڑا مقدمہ لڑے کا دائیہ بھی کر دیا ہے یہ مقدمہ ہے جائے دیازم کے پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کا مقدمہ میں یہ مقدمہ لڑتا رہوں میں نے پاکستان کے تحفظ اور ترقی کی قسم کھائی ہے اپنے اگس حید وفا کے لیے جو بھی قیمت اور قربانی ادا کرنی پڑے ادا کرتا رہوں وقت آگیا ہے کہ ہم ستر سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں ورنہ مجھے در ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ سالحہ کا شکار نہ ہو جائے میرے روام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش خاص ہی رہے گی سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر پورے احتسابی عمل پر کئی سوالات اٹھائے ہیں اور عدلیہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایک عدالت نے پہلے پٹیشن کو فضول اور نادارہ قرار دیا پھر اسی عدالت نے مقدمے کی سماد شروع کر دی پھر اسی عدالت نے نیب کو حکم دیا ریفرنس ڈائر پورو پھر اسی عدالت نے نیب کا کنٹرول بھی سماد دیا پھر وہی عدالت احتساب پورٹ کی نگران بھی بن گئی اور اگر ضرورت پڑی تو یہی عدالت میری آخری اپیل بھی سنے گی کیا ایسا ہوتا ہے انصاف؟ کیا ایسے کہتے ہیں کانون کی پاسداری؟ لاہور روانگی سے قبل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف نے جی آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر پاناما فیصلے سمیت پورے احتسابی عمل کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا کوئی ثبوت نہ ملا تو اسی عدالت نے پور اسرار طریقے سے ایک جی آئی ٹی بنا ڈالی اسی عدالت نے جی آئی ٹی کی نگرانی بھی سنبھال لی میں اور میرے بچے ان ہیروں سے بنی جی آئی ٹی کے سامنے کئی بار پیش ہوئے جنہیں ووٹس ایپ کالوں کے ذریعے چنا گیا ان میں ایسے ہیرے بھی تھے جن کی اپنی انکوائریاں ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا لیکن کم از کم یہ بھی کہہ دے تھے کہ پاناما میں کچھ نہیں نکلا حکامہ کا بہانہ ناہلی بنیاد بنا لیا گیا بتاتے تھے لوگوں کو کہ پاناما میں کچھ نہیں ملا کہا کہ عامریت کے دور میں سزائیں ہوئیں تو دو دفعہ اپیل کا حق تھا مگر آج جمہوری دور میں ایسا نہیں انصاف کا عمل جب انتقام کا عمل بنا دیا جائے تو پہلی سزا فرد کے بجائے خود عدالتی عمل کو ملتی ہے کبکو کی جا رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی پریس کانفرنس میں کئی اہم سوالات کے جوابات دیں گے نون لکھ کے سیاسی مستقبل پر بھی بات کریں گے لیکن انہوں نے پرانے شکوے اور الزامات دوہرانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے وطن پہنچے تو ان کی اچانک واپسی سے کئی سوالات کھڑے ہوئے نواز شریف نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا تو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کئی سوالات کے جوابات دیں گے جن میں اہم ترین سوالات یہ تھے سوال نمبر ایک نون لیک کا صدر کون ہوگا سوال نمبر دو چودری نصار سے اہم ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا سوال نمبر تین ان کی جماعت نئے الیکشن کے مطالبے کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے تاہم نواز شریف کی پوری تقریر شکووں اور الزامات کے گرد گھومتی رہی یہ وہی شکویں ہیں جو وہ جی ٹی روڈ کے سفر سے کرتے آ رہے ہیں ناظرین اعتصاب عدالت نئے بریفرنسز پر دو اکتوبر کو نواز شریف پر فرد جرمائیت کرے گی جبکہ حسن، حسین، مریم اور سبتر کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے نواز شریف کی احتصاب عدالت میں پیشی بنجاب ہاؤس سے قافلے کی صورت اسلام آباد کی احتصاب عدالت پہنچے نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے تین ریفرنسز میں وقالت نامیں جمع کرائے جن پر سابق وزیر اعظم نے عدالت کے رو برو دستخط کیے نواز شریف کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ اس پر فیصلہ فرد جرمائیت ہونے کے بعد کیا جائے گا عدالت نے نئے بریفرنسز پر فرد جرمائیت کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی جبکہ حسن، حسین، مریم اور سفدر کو دو اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے دس دس لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا عدالت نے مختصر پیشی کے بعد نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی عدالت کے باہر لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے سپریم کورٹ میں وہ ایک سوال کا جواب دے دیتے تو آج یہ نہ پوچھتے کہ انہیں کیوں نکالا نا اہل شخص کی ساڑھے پانچ منٹ کی پیشی کے لیے سرکاری پروٹوکول اور لاکھوں روپے سرکاری خزانے سے استعمال ہوئے سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے پانچ منٹ کی پیشی کے اوپر حکومت پاکستان نے لاکھوں روپیہ ٹیکس پیئر منی ضائع کیا پنچالیس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ ملزم نواز شریف احتساب عدالت میں پہنچے ایک سو چونتیس دن سپریم کورٹ نے پوچھی یہی بات ساٹھ دن جی آئی ٹی نے پوچھی اور یہی بات قوم جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی بڑی رقم کہاں سے آئی اور کیسے آئی اور وہاں پر کیسے پہنچے اور اس کا جواب کیا آتا ہے جواب ہی آتا ہے مجھے کیوں نکالا آپ سے پوچھ رہے ہیں پیسے کہاں سے آئے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا ناظرین آج دن بھر اسلام آباد میں سیاسی گہمہ گہمی کافی اوروج پر رہی نواز شریف پر تو دو اکتوبر کو فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ ہوا لیکن کل وزیر خزانہ اس ساکڈار پر احتساب عدالت فرد جرم آیت کر دے گی جبکہ عمران خان کو بھی کل توہین عدالت اور غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا عامدنی سے زائد اساسے کیسے بنائے جواب دیں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں احتساب عدالت وزیر خزانہ اس ساکڈار کے خلاف بھد کو فرد جرم آیت کرنے جا رہی ہے اس ساکڈار کے خلاف یہ ریفرنس نیب نے آٹھ ستمبر کو احتساب عدالت میں جمع کر آیا تھا ادھر بھد کے روز ہی الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہے چیرمن طریقہ انصاف کو توہین عدالت یا نا اہلی کا سامنا کرنا پڑے گا یا وہ اس سے بچ نکلیں گے فیصلہ اب دنوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے بعد آنے والا ہے سپریم کورٹ نے نا اہلی کیس میں عمران خان سے ایک لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل اور جمائمہ سے قرض لینے اور دینے کی دستاویزات مانگ لی ہیں نائم بخاری کہتے ہیں ریکارڈ ڈھونڈنا پڑے گا مزید محلت دی جائے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف ہنیف حباسی کے مقدمے کی سماعت کی عمران خان کے وکیل نائم بخاری نے اپنے موکل کی بنیگالہ والی جائدات کی خریداری پر درائل میں کہا کہ ملنے والی رقم قرض نہیں تحفہ تھی چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایک لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل اور چھبیس ہزار ڈالر کا ریکارڈ کیوں موجود نہیں انہوں نے کہا کہ جمائمہ نے تو قرض دیا تھا پھر وہ کیسے ارازی کی مالک بنی عدالت نے آفشور کمپنی نیازی سرویسز کے اکاؤنٹ سے جمائمہ کو ادائیگی کا ریکارڈ مانگا تو نیم بخاری نے کہا کہ یہ ریکارڈ ڈھونڈنا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا کہ بیرون ملک کمائے گئی رقم یہاں ظاہر کرنا ہوگی پہلے کہا تھا کہ رقم تحفہ نہیں تھی پھر بعد میں تحفہ تسلیم کر لیا کیا عمران خان لندن میں کوئی اور اکاؤنٹ چلا رہے ہیں جس پر نیم بخاری نے جمائمہ سے بات کرنے اور کیس کی مزید تیاری کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی آئندہ سماعت جمعیرات کو ہوگی سپریم کورٹ میں آج عمران خان کے خلاف نا اہلیت کے مقدمے کی اہم سماعت ہوئی تو باہر مخالف فریقین نے میڈیا کے سامنے بیانبازی میں ایک دوسرے کو پھر نشانہ بنایا باتوں باتوں میں بات پینامہ مقدمے تقوانچی اور پھر ایک دوسرے کو مستقبل کے ممکنہ چیلنجز بھی دئے گئے اسی بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے یہاں پر کیا کہا سپریم کورٹ عمران خان کے دو دو سو اور تین تین سو پاؤنڈ کے خراجات پینتیس سال پہلے جہ ہوئے تھے ان کا معاینہ کر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ نواز شریف اور ان کے جتنے بھی ہم نواز ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی اسی باریکی سے اگزامن کیے جائیں گے جالی ڈاکومنٹس پہ جالی ڈاکومنٹس عدالتوں کے اندر دیے جا رہے ہیں اور جس کو میں کہوں گا گولڈ سمیت منفیکچرنگ ڈاکومنٹس کوئی منی ٹریل نہیں ہے ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج نیب کے ان تمام اقنامات کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کڑی نگاہ رکھتے ہوئے نیب کو اپنے قوائد سے ہٹنے نہیں دیں گے اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ تیس بتیس سال پہلے جو کیسز دفن ہو چکے تھے جو کہ یہ پلوٹ الارٹمنٹ والا ہے وہ نکال نکال کے قبریں اب خود کے نئے نئے کیس بنائے جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس نظام کو الٹ پلٹ کر کے انتخابات کرا جائیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات عائن کے تحت ہوں اور اب وقت آ گیا ہے کہ مزید ایک سال مزید ایک سال یہ حکومت نہیں چل سکتی جو یہ نئے پاکستان کی طرف ہم دھاوے کرتے تھے در کی کرتے ہیں ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں پرانے پاکستان کی تصویر دکھائے چلے جا اور اب بات کریں گے اس گندے دھندے کی جس کا ہم نے آپ کو بلٹن کے آغاز میں بتایا تھا وزیراللہ خیبر پختونخواہ کے آبائی علاقے نوشیرہ پبی کے دعا میڈیکل سینٹر میں مریضوں سے گردے نکالنے اور بیچنے والا نورپنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک گردے کی پیونکاری کے سترہ لاکھ روپے لیے جاتے تھے لیکن گردہ گروہ جو تھا وہ صرف دو لاکھ روپے کی ادائیگی کرتا تھا اس شخص کو جو گردہ بیچنے کے لیے یہاں آتا تھا مزید صورتحال کیا رہیٹی تھی کس طرح سے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے ہمیں بتائیں گی فرزانہ علی اپنا ایک گردہ بیچنے آئے تھے دو لاکھ روپے دے ہوئے تھے سترہ لاکھ روپے دے جیا تو گردہ پی ڈال دیا نوشیرہ کے علاقے پبی میں گردوں کی غیر قانونی پیونتکاری کے گھنونے کاروبار پر ایف آئی اے ملتان کے چھاپے نے خیبر پختونخواہ میں ڈرگ انسپیکٹر کے غیر قانونی سرگریوں میں ملوث ہونے کا بانڈا پورٹ دیا مریض سے سترہ لاکھ روپے لے کر بیچنے والے کو دو لاکھ کی ادائیگی وہ کہہ رہا تھا مجھے پیسے دونے دے کام کرو کام زیادہ تھا بسے نہیں ہے میں نہ کہا چلو کام کیا کرنا یہی کرو پھر جتنے زندگی ہے باس گزار لیں گا پینڈے میں بند ملاتے ہیں کراتا گردہ اسپتال سب کچھ جائز ہے سترہ لاکھ روپے لاؤ سترہ لاکھ روپے دی دیا تو گردہ بھی ڈال دیا اور باس سب کچھ ہوگا این جی ڈی روڈ پر چلنے والے میڈیکل سنٹر میں کافی عرصے سے یہ گناونا کاروبار جاری تھا جس میں وزیرستان کے سرچن لاہور کے ٹیکنیشن اور ہلپر سے کام لیا جا رہا تھا ایک دو آپریشن اس نے ادھر کیا اس نے یہ لالج دی کہ ہم آپ کو پیسے زیادہ یہاں کے دیں گے اور آپریشن ہم خود کریں گے موقع پر موجود نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ جالی عدویات کی فیکٹری بھی سیل کر دی گئی لیکن سنٹر کا مالک اور اصل مجرم تاحال فرار ہے مریضوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو نے درپردہ با اختیار لوگوں تک ایف آئی اے کو پہنچنے کی راہ تو دکھا دی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل مجرم قانون کے کٹہرے میں کب آئیں گے فرزانہ علی آج نیوز نوشیر ملکم بیک ابھی آپ کو بتائیں ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیو ایم پاکستان میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں اور آج تحریک انصاف پہلی بار اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا ایجنڈا لیے کرپشن کے خط میں پوریلیکشن کی شفافیت کے لیے کوششوں کی حمایت حاصل کرنے ایمکیو ایم پاکستان کے مرکز جا پہنچی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں ایک پیش پر ہیں لیکن ابھی دوسری جماعتوں کے پاس بھی جانا ہے ایک ابتدا کی ہے کیونکہ بڑی خوشائند ہے اور بڑی اچھی نشست ہوئی ہے اور ہم دونوں جو یہاں کھڑے ہیں وہ ایک پیش پر دکھائی دی ہیں ان دونوں ایشیوز پر لیکن ہمیں دیگر لوگوں سے مشاورت کرنی ہے ان سے پوچھنا ہے انہیں اعتماد میں لینا ہے کیونکہ ہم دونوں پہلے ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے تھے اب ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تیسرے چوتھے کی بھی ضرورت ہے نا ایشیو کی بنیاد پر ہم مختلف قومی سیاسی جوابوں کے ساتھ اپنا اشترا کے عمل کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال کے بعد اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی غلط پولیسیوں نے نواز شریف کو مضبوط کیا اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا کندھ کوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خرشید شاہ نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ چودری نصار نے اگر ڈیل کی ہے تو اس سے انہی کو فائدہ ہوگا نواز شریف کا ملک میں رہ کر مقدمات کا سامنا کرنا بہتر ہوگا جبکہ اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا فائدہ بھی انہی کو پہنچے گا ملک خطرے میں ہے اس لیے ملک کی سلامتی کے لیے سیاستدانوں کو لڑائیاں ختم کرنی چاہیں مزیر داخلہ سن سحیل انور سیال کہتے ہیں پرویز مشرف کو اپنی استدارت کے دوران آصف زرداری یاد کیوں نہیں آئے بانی ایمکی ایم بھی فسادی اور غدار ہیں بانی ایمکی ایم کو بھی لٹکانا چاہیے غدار کی سزا صرف موت ہونی چاہیے ادھر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف کا عدالت میں پیش ہونا خوش آئند ہے اپساد کی صورت میں ایک شخص تو ناہل ہو گیا اب سپریم کورٹ باقی چار سا چھبیس افراد کو بھی بلائے جن کے نام پینامہ میں آئے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا پشاور ہی سے آمر جمیل بتائیں گے پشاور میں بین المظاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت الاسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالدستی لازمی ہے اب اس میں ایک آدمی کا ناہلیت کی صورت میں ایک احتساب تو ہوا ہے لیکن چار سو چھتیس مزید افراد باقی ہے عمران خان نے قبل از وقت الیکشن کے مطالبے پر ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہماری لڑائی فرد واحد کے خلاف نہیں کرپشن کے خلاف ہے جو عدالتوں ایوانوں اور سڑکوں پر جاری رہے گی آمیر جمیل آج نیوز پشاور سابق وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چودری نصار کو صحافیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جان چھوڑا لی کہ نواز شریف سے ملاقات میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا صرف سیاسی امور پر گفتگو ہوئی چودری نصار نے صحافیوں کے متعدد سوال گول کر دیے لیکن ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہت بہت کچھ کہہ رہی تھی جس کا اظہار شاید وہ بعد میں کر ہی دیں کیونکہ بقول ان کے وہ کچھ نہیں شپاتے ہماری اب تک ایک اور ہیڈ لینڈ سٹوری ہے مشال خان کا تلکیس سے مطالق جس میں 32 ملزمان کی درخواست زمانت پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا ہریپور سنٹرل جیل میں انصداد دہشتگردی عدالت میں مشال قتل کیس کی سمات ہوئی جس میں ملزمان کی درخواست زمانت پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ کل انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج فضل سبان ہریپور سنٹرل جیل میں سنائیں گے مشال قتل کیس میں 61 ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جن میں سے 57 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ چار ملزمان تحال مفرور ہیں گرفتار ملزمان میں سے 32 ملزمان نے سمانت کے لیے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے کیس کی سمات سیکیروٹی خطشات کی بنا پر ہریپور سنٹرل جیل میں کی جا رہی ہے اور اب ایک نظر دیگر اہم قومی خبروں پر لاہور ہائی کورٹ نے نادرہ کو خواجہ سراؤں کے چنانکتی کارٹ پر والد کی جگہ گروہ کا نام درش کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کی بنیاد حقوق متاثر ہو نیپرہ نے بجلی کی قیمت میں ایک روپے بیاسی پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی جس سے شہریوں کو تقریباً سارے بائیس ارب روپے کا ریلیف ملے گا نرخوں میں کمی کا اطلاق کیا الیکٹرک سمیت تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو اور ذرعی سارفین پر نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹے ٹیکس ٹائل میلو سے بجلی کے بلو کے ذریعے سیل ٹیکس کی وصولی کو کل ادم قرار دے دیا ایف بی آر کی ہدایت کے باوجود بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہر ماہ بجلی کے بلو میں سیل ٹیکس وصول کر رہی